آج سترمہ دن بھی پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے جس سے لکھنوں میں ڈیزل تہتر روپے پرتی لیٹر کے قریب پہنچ گیا ہے جبکہ پیٹرول بھی اکیاسی روپے پرتی لیٹر کے قریب پہنچ چکا ہے روز ہو رہی اس وردھی سے خاص کر وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں جنہیں ہر دن لمبی دوری تیہ کرنی پڑتی ہے لگاتار سترمہ دن پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں بڑوتری ہوئی ہے اور اس بڑوتری کا سیدھا اثر عام لوگوں کی جیب پہ پڑھ رہا ہے ان لوگ پہ پڑھ رہا ہے جو روز گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے ان لوگوں پہ پڑھ رہا ہے جو ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں نشت طور پر ان سب کے لیے کہیں نہ کہیں چنتہ کا سبب ہے کیونکہ جو کرمسہ دھیرے دھیرے پیٹرول کے دام بڑھڑ ہیں وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک سجن ان سے بات کریں گے آج پھر پیٹرول کے دام بڑھیں کیا کہیں گے آپ جی سر اس کے بارے میں میں تو کچھ نہیں کہہ سرکار کا پرولم ہے کہ سرکار بڑھا رہی ہے جیسا بھی ہے کیا کوئی اثر پڑھ رہا ہے آپ لوگوں کی جیب پہ ہاں سر بلکل پڑھ رہا ہے کہ یہ خرچہ ہو رہا ہے اور بیجنس میں لاؤس ہو رہا ہے لوگوں کا جیسا بھی کام کر رہے ہیں تو بیجنس میں لاؤس ہو رہا ہے کچھ سے زیادہ ہو رہے ہیں تو بلکل ایفیکٹ پڑھ رہا ہے روز قریب کتنی گاڑی چلا لیتے ہیں آپ دو سو کلومیٹر ڈیڑھ سو کلومیٹر جو پیٹرول کا دام روز بڑھ رہا ہے پیٹرول کے کیپتوں میں روز جو اضافہ ہو رہا ہے اس سے کتنا اثر پڑھ رہا ہے آپ کی جیب پہ بہت اثر پڑھ رہا ہے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے لیکن سرکار کو یہ چیز دکھائی نہیں دیتی ہے سرکار ہر دیش میں سر پیٹرول سستہ ہے لیکن صرف اپنے یہاں ہی بڑھ رہا ہے تین مہینے چار مہینے لکڈاؤن چلے ہیں جس میں کی تیل کا یو جھ ہوا ہی نہیں ہے ہر دیشوں میں تیل سستہ ہے لیکن بھارت میں پھر بھی تیل بڑھتا ہی جا رہا ہے تو سر یہ سرکار گریبوں کو ہی مارنے پر تل گئی ہے اور سارا بوجھ ہمیں لوگوں پر ڈال رہی ہے اور اپنا تو بینیفٹ لے ہی رہی ہے لیکن سر ہم لوگوں کو مزدور آدمی ہیں کبھی ہم لوگوں بھی سائیڈ سو کلومیٹر جانی پڑتے آتی ہیں کبھی ڈیر سو کلومیٹر کبھی پچاس کلومیٹر تو سر ساری دکتیں ہمیں لوگوں پر آتی ہیں پریشانی ہے وہ بہت لاجمی ہے اور جس طرح کی یہ بات یہ سجن کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا جو درد ہے وہ سامنے آئے اور جو پریشانی ہے وہ سامنے آ رہی ہے کیونکہ روز ان کی جیب سے کچھ نہ کچھ پیسہ پیٹرول اور ڈیجل کے نام پہ نکل رہا ہے لیکن اس پہ فیلال کوئی روگ نہیں لگ پا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی دکتیں بڑھتی جا رہی ہیں کیمرمن جے پرکاس اپاہ دیا کے ساتھ میں مہینک ریزی میڈیا لکھنو اور اتراخن میں تیل کے داموں میں ہو رہی بڑھوتری کو لے کر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے اتراخن کانگریس 25 جون کو تیل کے بڑھے داموں کو لے کر کیندر سرکار کے خلاف پر درشن کرے گی کانگریس نے تا سعودے کان دسمانہ نے اس کی پوشٹی کرتے ہوئے کہا کہ دیش میں یو پی اے ٹو سرکار کے کارڈیکال کے دوران کچھے تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود تیل کے داموں میں اس طرح کا اضافہ نہیں ہوا تھا وہیں بی جے پی نے کانگریس کے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جب کانگریس کو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو وہ راج نیتی کرنے پر تلی ہوئی ہے سب انتر راشتری باجار میں کچھے تیل کی قیمت 28 ڈالر پرتی بیرل بھی گئی اور آج کی تارک میں 47 ڈالر پرتی بیرل ہے اس سمیں پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں یو پی اے سرکار کے جمانے میں جو قیمتیں تھی اس سے بھی جیادہ ہے لگا تار کے اندر کی سرکار پیٹرول اور ڈیجل میں دیش کی جنتہ کی گاڑی کمائی لوٹ رہی ہے دیش کی جنتہ کی جیبوں میں ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے ایسے میں کانگریس چھپ نہیں بیٹھ سکتی ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے اتراخن پردیش کانگریس کمیٹی کے ادیوک شریف پیتم سنگھ جی کے نیتیت میں 25 جون کو ہم لوگ دہرہ دون میں ایک پردرشن کریں گے کانگریس زبارہ ویروت پردرشن کی جو یوزنہ بنائی گئی ہے وہ اس کے راشت کے پرتی جو نکاراتمک بھومی کا ہے اس کا ہی پریچائک ہے آج پورے دیش کو ہر صدی میں ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے لیکن کانگریس کرونا کال میں بھی اور چین کے ماملے میں بھی جس پرکار سے نکاراتمک بھنگ سے کام کر رہی ہے اسے صاف ہے کہ کانگریس کو دیش کے پرتی کوئی پریم نہیں ہے